بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مہترم ناظرین آج میں آپ دوستوں کے لئے موسم کی مناسبت پہ کیونکہ سردیوں کا موسم ہے کچھ دوستوں کو سردی بہت لگتی ہے کئی دوستوں کو سردی کم لگتی ہے میرے دوستوں آج میں ان بھائیوں کے لئے ان دوستوں کے لئے ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یقیناً آپ کو پسند آئے گی خواتین ہیں یا مرد ہیں بچے ہیں یا بڑے ہیں تو میرے دوستوں یہ پھر ویڈیو آپ کے لئے ہے تو میرے دوستوں آج جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بچے کو بائیک پر آگے بٹھایا ہوا ہے بچہ بھی تقریباً دو سال کا ہوگا یا دو سال سے کام ہوگا تو سردیش اتنی زیادہ سردی ہے تو اس نے بائیک کے آگے بچے کو بٹھایا ہوا ہے اس کی نوزی جو ہے ناک بہ رہی ہے تو میں نے اس بائی کو پوچھا بائی آپ بچے کو پیچھے کیوں نہیں بٹھا رہے ہیں نہیں پیچھے ہم تنگ ہو جائیں گے پیچھے بھی ایک فرد بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا بائی آپ اس کو گود میں بٹھا لیں قصہ مختصر میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ بائیوں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو سردیوں میں بائیک کے آگے مات بٹھائیے گا یا ان کو سیف کریں کسی چیز سے تو میرے دوستو وہ سردی سے بچہ کام رہا تھا میرے دوستو آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے ان بچوں کے لیے ہے ان بڑوں کے لیے ہے ان بزرگوں کے لیے ہے جن کو سردی ہو جاتی ہے اور خاص کر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو بھول ہوتے ہیں ناسک ہوتے ہیں تو میرے دوستو ان کا علاج کیا ہے یہ میں آپ کو پوری اس ویڈیو میں بتلائیں گے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل حکیم سندروی میں نئے ہیں تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ کو طبی معلومات ملتی رہے گی میرے دوستو میں ہوں حکیم کاری محمد مصطفی سندروی موبائل نمبر ہے میرے دوستو یہ تا میرا مختصر سات عرف قیم شدہ انیس سو اٹھانوے دواخانہ میرے دوستو اگر کسی کے بچے کو سردی ہو جائے بڑے کو ہو جائے کسی عورت کو ہو جائے بزرگ کو ہو جائے تو میرے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے تو میرے دوستو میں آپ کو یہ مکمل اس کا علاج بتاؤں گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستو کو بتائیں اگر آپ کو کوئی سوال ذہن میں آئے تو آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال لکھنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے میرے دوستو اگر کسی بچے کو دودھ پینے والا بچہ ہے یا اس سے بڑا ہے کیونکہ بچے جو ہیں خاص کر کے سردی میں باہر گھومتے ہیں پھرتے ہیں ان کو سردی ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے خاص کر کے دودھ پینے والے بچے اگر بچے کی ماں جو ہوتی ہے وہ کوئی تھنڈی چیز یا کھا کر یا پانی میں کام کرتے ہوئے بیگے ہوئے کپڑوں میں یعنی وہ سردی سے خود کام پر رہی ہو اور آ کر اپنے بچے کو دودھ پلا دے تو بچے کو سردی ہونے کا خدشہ ہے ابل تو بچے کو سردی ہو جاتی ہے اس سے بچے کے سینے سے سین سی کی آوازیں آتی ہیں اور بچے کے موں سے پانی بہتا ہے بچے کے جو موشن ہوتے ہیں سبز رنگ کے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو آپ نے فوری کیا کرنا ہے یا تو پھر آپ ڈیکٹر کے پاس جائیں وہاں سے اس بچے کو بھاپ لگائیں یا پھر آپ کو میں جو نسخہ دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ سے ہماری گزارشہ ہے کہ ابھی اس کو لکھ لیں نوٹ کر لیں آپ پنساری کی دکان سے ایک طولہ خرید لیں دو طولے خرید لیں پانچ طولے خرید لیں جتنی آپ کی ضرورت ہو عام میرے خیال میں ایک گھر کے لیے ایک سے دو طولے بہت زیادہ ہے بہت ہے میرے دوستو آپ نے پنساری کی دکان سے سوہاگہ خریدنا ہے آپ نے اس کو لا کر تھوڑا تھوڑا اس کو بھری کرنا ہے پھر اس کو آپ نے فرائی پین پہ یا طوے کے اوپر نیچے آگ جلا کر اوپر پھیلا دینا ہے کچھ ہی دیر میں گرم ہو کر وہ پانی کی شکل اختیار کرے گا پھر وہ بعد میں خوشک ہو جائے گا میرے دوستو بعد میں اس کو آپ نے چھوڑی کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ اس کو وہاں سے اتار لینا ہے پھوے پیل بنایا ہے یا فرائی پین میں تو میرے دوستو آپ نے پھر اس کو بریک پوڈر کر کے کسی چھوٹی سی شیشی میں ڈال لینا ہے اگر آپ کا کوئی بچہ چھوٹا دودھ پینے والا ہے ایک سال کا بچہ ہے تو آپ نے ڈال کے دانے جتنی خوراک رکھنی ہے اگر آپ کا بچہ دو سال کی عمر ہے یا چار سال تین سال کی عمر ہے تو پھر آپ نے چنے جتنی خوراک رکھنی ہے بڑا ہے تو پھر اس کو دو چنے یا تین جنے کی جتنی مقدار خوراک رکھنی ہے تو میرے دوستو آپ نے اس کو کھیلانا کیسے ہے تو میرے دوستو آپ نے ایک شہد کی چمچ لینی ہے اس کے اندر آپ نے سہاگا جو ہے جو مقدار کے مطابق بچے کی مطابق اگر بچے کی عمر کتنی ہے بچے کی صحت کتنی ہے اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں بچے کی عمر کے مطابق آپ ہم سے موبیل پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی ہم مکمل رہنمائی کریں گے میرے دوستو آپ نے بچے کو یا بڑا ہے اس کو چنے کی یا دال کے دانے یتنی خوراق ایک چمچ میں ڈال کر ایک چمچ شہد کا ڈال کر اس کے اندر مکس کر کے بچے کو چٹا دینا ہے دو تین بار بچے کو کھلائیں گے انشاءاللہ بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کی سرتی ختم ہو جائے گی میرے دوستو میری آپ سے اپیل ہے آپ بڑے ہیں یا بزرگ ہیں نوجوان ہیں سردی ہو جاتی ہے یہ کوئی عام سی بات ہے کیونکہ موسم ہے سردی کا جس کو سردی ہو جائے تو میرے دوستو یہ کمال کا نسخہ ہے سہاگہ سستہ بھی ہے ہاں کئی دوست جو ہیں کشتہ بارہ سنگہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اس جگہ پر تو میرے دوستو نہیدی سستہ ترین یہ نسخہ ہے اس کو استعمال کریں دوستوں کو بتائیں کسی کو سردی ہو گئی ہے یا سردی کا بخار ہے تو میرے دوستو انشاءاللہ دو چار بار کھلانے سے انشاءاللہ صحت ملے گی میرے دوستو میں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور نسخہ بتاتا ہوں خاص کر بڑی عمر کے فراد کے لیے خواتین ہیں بڑی عمر کی یا بڑے بزرگ ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو سردی ہو جائے تو سردی زیادہ لگ رہی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک پاؤ دودھ پتی لیں یا نیم گرم دودھ لیں تو اس کے اندر آپ نے ایسے یہ دیکھئے گا سکرین کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا دودھ پتی کے اندر آپ نے ایک چھوٹکی سی زافران کی ڈال دینی ہے تو میرے دوستو یہ دیکھئے گا یہ خالص زافران ہے آپ نے اتنی سی زافران یا اس سے کم زافران ڈال کر اس کو نوش کریں انشاءاللہ آپ سارا دن گھومیں گے آپ کو سردی نہیں لگے گی بہر پھر بائک چلیں آپ کا جسم طاقتوار ہوگا روزانہ استعمال کریں اگر آپ کی جوڑوں میں دردیں ہیں جسم درد کرتا ہے سردی میں کام کرنے سے کام نہیں کیے جاتے تو میرے دوستو آپ زافران کا استعمال کریں آپ کسی ڈیکٹر کے پاس مت جائیے گا صرف زافران ایک طولہ خرید لیں چاہے مہنگی ضرور ہے لیکن ایک طولہ آپ کی سردیاں نکال دے گی تو میرے دوستو اسحابی کمزوری کے لیے دماغی کے لیے جگر کے لیے بہت زیادہ زافران کے فیدی ہیں خاص کر بھوڑوں کے لیے اور شادی شدہ افراد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمارا پھر آپ سے اپنا تعرف ہم آپ کو بتاتے ہیں طیبہ دواخانہ قیم شدہ انیس سو اٹھانوے حکیم کاری محمد مصطفی صندوقی 0302 4196092 میرے دوستو اب نئی ویڈیو لے کر جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کا انتظار کیجئے گا بہت مزیدار ویڈیو ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گی آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ